الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاب سپیکر سب سے پہلے تمہیں نئے منتخب امپیے جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے سید عزیز اللہ آغا صاحب ان کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس بات اس پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی فرسٹ انٹری انتہائی دبنگ انٹری رہی ہے انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے یہ یقیناً اپوزیشن کا منڈیٹ بھی ہے اپوزیشن کا منزل بھی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے علاقے کے عوام کا شکریہ ادا کیا یہ بھی ان کو ادا کرنا چاہیے تھا میں عزیز اللہ آغا کے ساتھ ساتھ پی بی بیز کے تمام احالیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا جس میں پرستنخوا ملی عوامی پارٹی ہے جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے جس میں مسلم لیگ نون ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی آزادی اور جمہوریت پسند عوام نے سید عزیز اللہ آغا کا ساتھ دیا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ جن خیالات کا اظہار آج سید عزیز اللہ آغا صاحب نے اظہار کیا وہ یقینا جماعت کے ابتدائی ساتھی ہیں نصب علین اور نظری کے پختہ ساتھی ہیں جی ٹی آئی ہماری جو طلبہ ونگ ہے وہاں سے انہوں نے سفر شروع کی ہے اور طویل منزل تیہ کر کے آج ایوان میں عوام کی نمائندگی کے لئے تشریف لائے ہیں مجھے یقین ہے کہ پارلیمنٹ میں حق آواز بلند کرتے رہیں گے لیکن جناب سپیکر ایک جو پریشانی ہے جس ماحول میں آغا صاحب کو آج یہ موقع ملا ہے یہ یقیناً تاریخ کا سب سے سیاہ دور ہے اور خاص کر بلوچستان میں اس سے سیاہ دور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تو اس حوالے سے میں ان کیلئے دعا کرتا ہوں کہ اس سیاہ دور میں اللہ ان کی مدد کرے یہاں جناب اخلاقیات کے جنازے تو ویسے نکل گئے ہیں جمہوریت کو پامال کیا گیا ہے یہاں انسانیت کے وہ تمام جو تقاضے ہیں وہ ختم کر دیئے گئے ہیں جبکہ اس ایوان کا اور ہر حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی اسلام میں اپنا رول ادا کریں معاشرے کا اصلاح کریں لیکن انفارچنیٹلی اس حکومت اور اس دور نے بہتری کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں یہ وہ بدنصیب دور ہے بلوچستان کا جس میں پینتیس ہزار ملازمتیں سابق حکومت نے چھوڑی تھی وہ ویسے کی ویسی ہیں اور اب جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس بجٹ میں یہ بھی ویسے کی ویسی ہیں اور جو اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں جناب سپیکر اس ہاؤس میں با رہا یہ بات آئی ہے وہ نوکریاں بک چکی ہیں اس سے بدترین اس سے زیادہ ظلم کہیں اور نظر نہیں آئے گا یہاں نان ایڈوکیشن سٹاف ان کے بارے میں یہاں کے وزیراعلا نے خود کہا کہ بے خیدگی ہوئی ہے اپوائنٹمنٹس میں ہم انکوائری کرائیں گے سی ایم آئی ٹی کے چیئرمین کو بنا لیا انکوائری کمیٹی کا چیئرمین اس نے بھی ریپورٹ دی اور نہ تو یہ چاہیے تھا کہ آج ان تمام ظالموں کو جیل میں بند کیا جاتا جنہوں نے غریب آوام کی نوکریان بیچی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اس وقت جس طریقے سے نوکریوں کے دینے کا جو طریقہ شروع کیا گیا ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ ٹرانسپیس پیرنسی نام کی کوئی چیز منظر پہ نہیں آتی کہاں یہ جو ادارے کہاں ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نی بھی سویا ہوا ہے انڈی کرپشن بھی سویا ہوا ہے تمام وہ ادارے جو یہاں سے ظلم اور جبر کو ختم کرتے ہیں وہ بھی سارے سوئے ہوئے ہیں ملک صاحب یہ ایجنڈے میں بھی میرے خیال سے یہ جناب ایجنڈا امن و امان ہے بے روزگاری ہے یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ باتیں اس طرح ریلیٹڈ ہیں اچھا بیچ میں ایک تیریک ہے یہ ساری چیزیں تو بیسے بھی آتی ہیں جناب سپیکر میں ارز کر رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آج یہ پالوچستان کے عوام ساری چیزیں جانتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم اپوزیشن کے ٹانگے بھی توڑیں گے ہاتھ بھی توڑیں گے بے بس کریں گے اور اگلے دن اخبار میں بیان دیں گے کہ کارگردگی کی بنیاد پہ آئندہ ہم الیکشن میں جائیں گے چونکہ ہم کام کرتے ہیں اس لیے ہم ترقیاتی کام کرتے ہیں اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے افسران کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے کسی بھی بندے کا کام مت کرو لیکن یہ بلوچستان کی عوام یہ ساری چیزیں جناب سپیکر جانتی ہیں اور اس کا مثال آج آپ کے سامنے سید عزیز اللہ صاحب کی جیت ہے وہ جیت ایک ووٹ سے نہیں ہے وہ سو ووٹ سے نہیں ہے ہزاروں ووٹوں سے وہ جیت چکے ہیں ان کے سامنے یہ سمام چیزیں تھیں اور یہ سارے سبز باغ وہاں دکھائے گئے تھے حکومت کی طرف سے لیکن عوام عوام ظلم کے بارے میں ادراک رکھتی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ ظلم بھی کیا جائے گا اور مستقبل میں کامیابی بھی ہوگی یہ ناممکنات میں سے ہے اس لئے جناب سپیکر اس وقت جو ہمارے ملک میں حالات ہیں ہمارے صوبے میں جو حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ یہاں انصاف کیا جائے یہاں ظلم ختم کیا جائے اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو یہ معاشرہ جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوگا اور جب معاشرہ ایک دفعہ انارکی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کا بچانا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے جناب سپیکر نواب صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ بارڈر پہ کتنے لوگ مرے ہیں اس سے چند دن قبل چمن بارڈر پہ بھی دونوں اطراف کے افواج کے ذریعے کئی لوگ وہاں بھی مارے گئے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے کسی بھی شخص کی کسی بھی سٹیزن کی جان مال عبرو اور عزت کا تحفظ نہیں ہے اور جب جان مال عزت اور عبرو کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر امن و امان کی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں راب سپیکر میں ایک پاکستان پاکستان کے حکمرانوں کو بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی اور ان تمام لوگوں کو چاہے وہ سیاستدان ہیں سیاستدان جماعتوں کو بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا معاشرہ گزشتہ تیہتر سال میں تباہی کے عین دہانے پر ہے آج کرپشن ہمارے بلوچستان میں ہم سب کے سامنے ہے پورے پاکستان میں اس کی کیا قیفیت ہے اب آپ اس کو کہیں گے جی خدا کے لئے تمہیں اماندار بنو تو وہ صرف خدا کے واسطے سے جب وہ سرائیت کر جاتی ہے نیچے لیول پہ تو پھر اس کرپشن کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا یہاں ظلم اس کا کوئی تعداد نہیں جس حد تک ظلم ہو سکتا ہے اس حد تک ظلم کیا جاتا ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاشرے کا میں یہ معاشرہ تباہ ہو کر رہے جائے گا اس طرح عدل کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہیں اگر ہم مثالیں دینا شروع کریں تو ہزار ہیں جب عدل کا فقدان ہوگا جب لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر یہ انارکی ہوگی اور جب بے انصافیوں کا طوفان ہوگا تو وہ معاشرہ نہیں رہے گا آج ہماری یہ قیفیت ہے ہمارے صوبے کی بھی اور ہمارے ملک کی بھی اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام حضرات سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہوش کے ناقل لو اس سے قبل ہمیشہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی معاشرے آئے ہیں معاشرے تباہ ہوئے ہیں اور معاشرے ری بلٹ ہوئے ہیں لیکن وہ کس شکل میں یا تو انارکی کی صورت میں خانہ جنگی کی صورت میں لوگوں کو مایوسی کی صورت میں یہاں بدمنی ہوگی اور اس بدمنی کو رکھنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا اب تو لوگ مجبور ہیں اب تو لوگوں کو گسیٹ آ جا رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی علمناک صورت حال ہے الارمنگ سچویشن ہے اس سچویشن میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کو ری فارم کرنے کے لیے وہ بنیادیں بنائیں جسے معاشرے کی خوشحالی یقینی بنائی جائے سکے اور یقینی ہو اور اگر یہ اخدامات نہیں ہو سکتے آج آپ جناب سپیکر مہنگائی کو دیکھ لیں کوئی بھی شخص اگرچہ اگر وہ سرکاری ملازم بھی ہے تو گریٹ ففٹین سے بلو کا کوئی شخص اپنے بچوں کو پڑھانا تعلیم دلانا اور اکاسودہ زندگی میں رکھنا یہ اس کے بس کی بات نہیں رہی ہے جب ایسی صورت حال ہوگی تو پھر اس غریب کا جس کے صرف پندرہ ہزار روپے پورے مہینے کی آمدن ہے وہ بچوں کو کھلائے گا کیا وہ بچوں کو پہنائے گا کیا وہ بجلی کہاں سے لائے گا وہ گیس کہاں سے لائے گا جبکہ گیس کا کم سے کم بل دس ہزار روپے ہوتا ہے اس سے کم کا بل نہیں ہوتا ہے اس کی ٹوٹل آمدن پندرہ ہزار روپے ہے کیسے گیس چلائے گا اس بجلی کے بل دس ہزار سے کم نہیں ہے وہ کیسے بجلی اپنے بچوں کے لئے بجلی کا بندوبست کر سکے گا تو یہ چیزیں یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور لوگوں پہ اتنا بوجھ نہ دار رہ جائے جس کے تحت اندر لوگ دب جائیں اور پھر یا لوگ انتہائی اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ اب یہ دیکھنا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ تو جناب کوئی بھی بلوچستان کا کوئی بھی پاکستان کا ایسا فرد نہیں ہے جو اس ظلم کو دیکھ نہیں رہا ہے اس کا ادراک نہیں کر رہا ہے ہمارے جو عزیب سا انداز ہوتا ہے جی یہ تو اپنے لئے کر رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں بھائی تمہارے پاس تو ہمارے ہلکے کا کوئی آدمی نہیں آتا ہمارے جو تئیس ہلکے ان کا کوئی آدمی تمہارے دھر پر نہیں آتا وہ جس کے چیز کے لئے آتا ہے وہ تو یہاں پر اس ہلکے کے نماندے کے پاس آتے ہیں بجلی کے لئے بھی اس کے پاس آتا ہے گیس کے لئے بھی اس کے پاس آتا ہے لوکل سٹس کے فنڈ دے کر ان کو وہاں سے پروجیکٹ کرتے ہو یہ کھلی کلپشن نہیں تو اور کیا ہے ان تمام کے حلکوں میں بی اے پی کے پارٹی کے لوگ ان کو فنڈ ملتے ہیں اس سے ترقیاتی نام کی بات دیتی ہیں جبکہ وہ ترقی ہے ان سے تو ان چیزوں کا مطالبہ نہیں وہ تو صرف بی اے پی کو پروجیکٹ کرنے کے لئے اور جس معاصرے میں جس اسمبلی میں اس قسم کا ظلم ہو اس اسمبلی میں آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ضمیر اتنا بھی مردہ ہو جائے کہ اس بات کو بھی نہیں کہا جائے کہ یہ لوگ بھی عوام کے نمائندے ہیں ان لوگوں کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کو کوئی سکیم تجویز کرنے کا حق نہیں ہے سکیم تو دیپارٹمنٹ خود پروسیڈ کرتی ہے اس کی فیزیبیلیٹی دیپارٹمنٹ خود کرتی ہے اس کو پروسیس یا اس کو کمپلیٹ کرنا یہ دیپارٹمنٹ کا اپنا عمل ہے لیکن اس کو اگر باپ پارٹی کے حوالے سے دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ بلوچستان واحد بننصیب صوبہ ہے جہاں پہ ایک سرکار کے ایکس چیکر سے ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے اس طریقے یہ معاملات نہیں چلیں گے تو میں نے سوری آپ کا ٹائم لیا میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی سید عزیز اللہ آغاز صاحب کا تہہ دل سے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں استقامت دیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے صف میں ایک بہت اچھی انٹری ہوئی ہے انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہمارے حضر بے خلاف آگے مزید اس کے اختلامات ہوں گی تینک ویری مچ سنانس